اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ ویت نام کے بچے ہیں ان کی عمر کے حساب سے ان کے ہاتھوں میں کتابیں اچھی لگیں گی ہے نا لیکن ان بچوں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ گرنائیڈ لگا لیے اور سکول جانے کی بجائے جنگ کے میدان میں جا پہنچے کیوں؟ کیوں کہ انہیں آزادی چاہیے تھی اب اس تصویر کو دیکھیں اس تصویر نے تاریخ بدل کر رکھ دی کیونکہ ان بچوں کے گاؤں پر امریکہ نے کیمیکل اٹیک کیا تھا جس میں پورے کا پورا گاؤں جل گیا تھا اس بچے کے کپڑے بھی جل گئے اور یہ خود بھی جل گیا اس ایک تصویر نے پوری دنیا کی نیند حرام کر دی تھی ویت نام کی جنگ دنیا کی تاریخ کی ایک ایسی جنگ تھی جس کے دردناک قصے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اس جنگ میں لاکھوں سولجرز اور لاکھوں ویت نامی لوگ مارے گئے تھے امریکہ کا ماننا تھا کہ جنگیں جذبوں سے نہیں بلکہ بہترین ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں اور یہی سوچ رکھ کے امریکہ نے اپنی پانچ لاکھ فوج ویت نام کے اندر اتاری مگر امریکہ لاکھوں بموں اور کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کے باوجود نہ صرف بری طرح ناکام ہوا بلکہ اسے مو کی کھانی پڑی اور یہ ویت نام سے بلکل ایسے بھاگا جیسے حال ہی میں امریکن آرمی افغانستان سے بھاگ نکلی اور ائرپورٹس کی لائٹس بند کرنا بھی بھول گئی یہ تصویر آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر دیکھی ہو گی یہ امریکہ کی ویت نام کے اندر آخری پکچر تھی جو امریکن فوج کی ویت نام سے بھاگتے وقت کیپچر کی گئی اور بلکل اسی طرح کی پکچر کئی سال گزرنے کے بعد افغانستان میں کیپچر کی گئی جب امریکن آرمی افغانستان سے بھاگ رہی تھی امریکہ کے ویت نام پر حملے کے بعد امریکہ کے ایک آرمی جنرل نے ایک ٹی وی انٹرویو میں امریکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہمارے دس فوجی مارو ہم تمہارا ایک ماریں گے دیکھتے ہیں تم یہ جنگ کب تک لڑو گے اور کیسے جیتو گے ہم کسی صورت بھی تمہیں یہ جنگ جیتنے نہیں دیں گے جنرل جیاب کے اس بیان نے امریکن آرمی کی نیندیں اڑا کر رکھ دیں اور آخر اس آرمی جنرل کے کہے جانے والے جملے بلکل سچ ثابت ہوئے اور امریکہ ویت نام سے جنگ آدھے رستے میں چھوڑ کر بھاگ نکلا ویت نام نے آخر کیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے باوجود فرسٹ ورلڈ کنٹری فرانس اور عالمی سپر پاور کنٹری امریکہ کو ان کے گھٹنوں پر بٹھا کر شکست دی یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن مس نہ کر دیں میں ہوں یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکس اس نقشے کو دیکھیں یہ ہے آج کا ویت نام یہ ہے لاوس اور یہ ہے کمبوڈیا اٹھارہ سو ساٹھ میں فرانس نے یہاں قبضہ کر لیا تھا لیکن جب ورڈ وار شروع ہوئی تو جاپان نے فرانس کو شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ جمع لیا انی سو پنتالیس تک جاپان اس علاقے میں الائیڈ فورسز سے لڑتا رہا لیکن انی سو پنتالیس میں ہی امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کر کے اسے سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا اور یہاں سے جاپان کا کنٹرول ختم ہو گیا یہ ہے ہو چی من جدید ویت نام کے بانی یہ ویت نام کو تمام بیرونی طاقتوں سے آزاد کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے ورڈ وارڈ ٹو میں جاپان کے خلاف بھی جنگ لڑی جب چائنہ اور برطانیہ نے جاپان کو ہرا کر یہاں قبضہ کیا تو برطانیہ نے اس علاقے کو واپس فرانس کے حوالے کر دیا اور چین نے یہ علاقہ جاپان سے چھین کر یہاں رہنے والے لوگوں کے حوالے کر دیا اس طرح شمالی ویت نام میں کمیونسٹ حکومت بنی اور ہو چی من اس کے لیڈر بنے مگر چونکہ فرانس کے پاس پہلے پورا ویت نام تھا اس لیے اس نے شمالی ویت نام پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر حملے کرنے شروع کر دیئے ہو چی من نے یہاں فرانس آرمی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا شمالی ویت نام کے لوگوں نے گھنے جنگلوں اور دلدلی علاقوں میں گوریلا وارفیر کا استعمال کیا اور فرانس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا انیس سو چون میں فرانس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے اور ویت نام سے نکلنے کا فیصلہ کیا مگر جاتے جاتے اس نے ویت نام کے لوگوں کے قلب میں خنجر گھومپا اور وہی دیوائیڈ اینڈ رول کا حربہ اپناتے ہوئے ویت نام کو دو حصوں یعنی شمالی اور جنوبی ویت نام میں تقسیم کر دیا اب ان دونوں ویت نام یعنی شمالی اور جنوبی ویت نام میں الگ الگ حکومتے تھیں انیس سو پاسر میں شمالی ویت نام نے جنوبی ویت نام پر حملہ کر دیا امریکہ نے جنوبی ویت نام کی مدد کے لیے اپنی فوج شمالی ویت نام اتارنے کی پلیننگ کی لیکن امریکہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی فوج یہاں اتاری تو چائنہ اور ریشیا اپنی آرمی اس کے مقابلے میں لا کھڑی کرے گا لہٰذا امریکہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ شمالی ویت نام پر الزام لگایا کہ اس کے گوریلا سپاہیوں نے گالف آف ٹانکن میں موجود امریکن بحری بیڑوں پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا اس حملے میں امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ تاکہ آئندہ ایسے حملے نہ ہو سکیں 1965 میں امریکہ نے اپنی دو لاکھ فوج ویت نام میں اتاری جو کچھ ہی عرصے میں بڑھتے بڑھتے پانچ لاکھ تک جا پہنچی امریکہ نے ویت نام کے لوگوں پر دل کھول کر بم برسائے مگر ویت نام کے لوگ پہلے سے فرانس اور جاپان کے لوگوں سے جنگ لڑ لڑ کر گوریلا وارفیر کے ماہر ہو چکے تھے اس لیے امریکہ کے ان حملوں سے ویت نام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ویت نام کے لوگ جنگلوں اور دلدلی علاقوں کا فائدہ اٹھا کر یہاں چھپ جاتے اس لیے امریکہ نے جنگلات کو ختم کرنے کے لیے یہاں کیمیکل برسانہ شروع کر دیا جس سے جنگلات میں آگ لگ جاتی اور جنگل ختم ہو جاتا لیکن جب امریکہ کو اس سے بھی کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا تو امریکہ نے اپنی فوج جنگلات میں اتارنی شروع کر دی ویت نام کے لوگوں نے جاپان اور فرانس کی آرمی سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پہلے سے ٹنلز بنا رکھی تھی جو زیر زمین شمالی ویت نام سے جنوبی ویت نام تک جاتی تھی جہاں سے ویت نام کی فوج کو کھانا اور اسلحہ فراہم کیا جاتا تھا ویت نام کی آرمی ٹنلز سے نکلتی امریکن آرمی پر حملہ کرتی اور سو دو سو امریکی فوجیوں کو مار کر واپس ٹنلز میں گھس جاتی امریکن آرمی کو اس طرح کی جنگل اور دلدل والے علاقے میں جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس لیے امریکہ کو یہاں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی مارے جاتے امریکن آرمی یہ جان چکی تھی کہ ان کے لیے یہ جنگ جیتنا ناممکن ہے اور دوسری جانب ویت نام کے لوگوں نے ویت نام میں موجود امریکن امبیسی، امریکن ائر بیس اور اہم مقامات پر حملہ کر دیا اور امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا پوری دنیا کا میڈیا امریکن سولجرز کے مرنے کی خبریں چلا رہا تھا امریکی فوج بخلا گئی اور اس نے ایک گاؤں پر حملہ کر دیا اور وہاں موجود عورتیں بچے اور نہتے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کو گڑے کھوڑ کر دفن کر دیا اس واقعے کے بعد امریکن میڈیا نے بھی امریکی گورنمیٹ کا ساتھ چھوڑ دیا جب یہ نیوز میڈیا پر چلی تو امریکہ کی اپنی عوام سڑکوں پر نکل آئی اور اپنی گورنمیٹ کے خلاف ہو گئی جب امریکہ ویتنام میں بری طرح ناکام ہوا تو اس نے انیس سو تیہتر میں ویتنام سے اپنی فوج نکالنے کا اعلان کیا اس جنگ میں امریکہ کے اٹھاون ہزار سپاہی حلاق ہوئے اور تقریباً ڈیر لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے اور اگر ویتنام کی بات کرے تو یہاں تقریباً 20 لاکھ لوگ موت کے موہ میں چلے گئے یہ جنگ امریکہ کی سب سے بڑی شکست تھی اور اسی جنگ سے امریکہ یہ جان پایا کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جا سکتی بلکہ اس کے لیے حوصلے اور جذبے کا ہونا بھی ضروری ہے فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمرس بوکس پر اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ